موسیقی جی دوستو اسلام علیکم میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈرسکوپ تین پارٹس میں افوانستان کی صورتحال میں بات کروں گا پہلے پارٹ میں ہم ذرا تھوڑا سا علاقائی اس کا اندرونی صورتحال دیکھ لیتے ہیں پھر علاقائی اور پھر تیسرے پارٹ میں عالمی حوالے سے جہاں تک اندرونی معاملات ہیں تالبان کی کوشش تو اس وقت یہی ہے کہ پورے افوانستان میں ان کا تسلط قائم ہو اس وقت پنشیر ویلی جو ہے جو کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اس وقت وہاں اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ابھی تک تالبان کا کنٹرول نہیں ہے تالبان نے گھراو تو کر رکھا ہے ویلی میں لیکن اب اور کچھ گفت و شنید بھی ہو رہی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے کیونکہ تالبان نہیں چاہیں گے کہ یہ علاقہ ان کے تسلط میں نہ ہو گو کہ کیونکہ اس میں ایک تیریٹولیر انٹیگریٹی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے تو تالبان اپنا پورا کنٹرول رکھنا چاہیں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ اغوانستان کی جو آبادی ہے اس میں تقریباً بیالیس سے پینتالیس فیصد پشتون ہیں پھر پچیس فیصد تاجکستان ہیں اور یہ جو احمد بنشیر ویلی کا علاقہ ہے تاجک ہے احمد مسعود بھی تاجک ہی ہیں تو لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ تارے پشتون بھی تالبان کو سپورٹ نہیں کرتے تو تالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنگ یہی ہے کہ پورے اغوانستان میں اپنا پولٹیکل جو ہے ملٹری کنٹرول ان کے پاس ہو ایڈنسٹریٹیف کنٹرول ان کے پاس ہو دوسرا بڑا چیلنگ تالبان کے لیے یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اور جو کارڈر ہے تالبان کا میں اس میں ایک ڈسکنیکٹ دیکھتا ہوں تالبان لیڈرشپ تو ٹرانسوارم ہوئی ہے اس لیے ہمیں ٹھیک وائیوزی وہاں سے مل رہی ہیں اچھی جو ہے مضبط سٹیٹمنٹ بھی مل رہی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو تالبان لیڈرشپ سوچتی ہے وہی جو ہے جو کارڈر ہے تالبان وہ بھی وہی سوچتا ہے تو یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے اور اس کے حوالے سے تالب اس لیے ہم بہت سی باتیں بھی سنو رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں تالبان نے تشدد بھی کیا کچھ ہی کا دکھا کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں تو اب چونکہ تالبان نے اپنا ایک سوفٹ ایمیج بھی بنانا ہے سوفٹ ایمیج بنانے سے یہ اس طرح اس کو نہیں لینا چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کا نظریاتی اساس ہے اس سے وہ ہٹ جائیں گے وہ اساس بھی انہوں نے رکھنی ہے کیونکہ اگر وہ اس سے ہٹ گئے نظریہ کے اپنی بنیاد سے ہٹ گئے تو پھر تالبان کو اپنی جو ارگنائزیشن ہے اس کو انٹیکٹ کر رکھنا مشکل ہوگا تو یہ ایک بیلنس انہوں نے کرنا ہے جہاں سوفٹ ایمیج کرنا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جو ہے جو ان کا کارڈر ہے اس کی بھی تربیت اور ضروری ہے اب یہ تو ایک پروسس ہے کس طرح ہوتا ہے تیسرا بڑا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں ہے تالبان کے لیے وہ یہی ہے کہ کس طرح وہ کیا پولیٹیکل سسٹم دینے جائیں گے انکلوسیف گورنمنٹ تو چلیں وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کچھ نان تالبان جو لوگ ہیں عبداللہ عبداللہ جیسے لوگ ان کو شامل کر لیں گے لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن بھارہا وہ ممکن ہے لیکن ایونچولی کیا سسٹم دیتے ہیں کیا پولیٹیکل سسٹم آیا پریزیڈنشل فارم اف گورنمنٹ ہوتا ہے پارلیمنٹری فارم اف گورنمنٹ ہوتا ہے یا کچھ ایران کی طرح ایک سسٹم ہے وہ بھی پوسیبل ہے کہ ایک امیر المومنین ہے اور پھر ایک پریزیڈنٹ ہے تو وہ بھی سسٹم ممکن ہے کہ کانسل بنا لیں اور وہ پھر سیلیٹ کرے امیدوار اس قسم کا تھوڑا بہت جو کنٹرول آپ جسے کہنے کنٹرول ڈیموکرسی اس قسم کا سسٹم بھی ہو سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید طالبان اسی قسم کا سسٹم لائیں کیونکہ انہوں نے جہاں اپنا ایک نظریاتی جو اسلامی کاملٹ ہوتا ہے گوانستان کی بنیاد ہے اس کو بھی قائم کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کرنا ہے کہ دنیا بھی ان کو تسلیم کرے ضروری نہیں ہے کہ ویسٹرن ڈیموکرسی ہو بہت سے ممالک میں نہیں ہے انٹریکشن کر رہی ہے ان کو تسلیم بھی کر رہی ہے تو طالبان بھی یہی میرے خیال میں روٹ لیں گے چوتھا بڑا چیلنج ان کے لیے جو ہے وہ کس طرح اغبانستان کی اکانومی کو بیک آن ٹریک لے کر آئیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے گو کہ طالبان رچ ان رسورسز کوئی کمی نہیں ہے ہر طرح کہ وسائل موجود ہیں لیکن بہر دنیا کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے ابھی بھی جو اغبانستان پچھلے بیس سالوں میں چل رہا تھا وہ بیرونی امداد سے ہی چل رہا تھا ٹریڈ کوئی ایک سپورٹس خاص نہیں تھی اور کرپشن تو بے شمار تھی لیکن یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ طالبان کے آنے سے کم از کم کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور اگر وہ کو صحیح پولٹیکل سسٹم لے آئے تو اس سے ایک اور جو اسلامی اصولوں سے مطابقت بھی رکھتا ہو تو اور تھوڑا پارٹسیپیٹری بھی ہو اور پھر تھوڑی بہت آزادی انہوں نے رکھنی ہے کیونکہ دیکھئے میڈیا اگر آزاد ہوگا کرٹسائز تو کرے گا اب وہ آیا ایسا میڈیا لانا چاہتے ہیں ایسی فریڈم دینا چاہتے ہیں جو کہ ایک جو لیمیٹڈ ہے کنٹرول ہے جس طرح ایران میں ہے for that matter یا اور کچھ میں مالک میں ہے یا پھر بالکل فری تو نہیں ہو سکتا میڈیا مادر پدر ازاد اگر کر دیں گے تو پھر وہ نظریاتی جو معاملات ہیں ان سے دور ہو جائیں گے تو یہ ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ تنقید ٹھیک ہے لیکن اس وقت جو انیشل فیز ہے دو تین سال کا یہ بڑا اہم ہے طالبان کے لیے کہ وہ کس رخ پہ اغوانستان کو لے کر جاتے ہیں اب ایکنومک جو ہے چیلنج وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کیونکہ ابھی تک دیکھئے نا امریکہ نے بھی کچھ ان کے ایکاؤنٹس فریز کر دی ہیں نائن بلین اور لیکن میں اگلی جب بیڈیو کروں گا علاقہ ہی تو اس پہ کوئی تھوڑی بہت واضح ہو جائے گی کہ بہت سے موالے کیسے ہیں جو انٹرس شو کر رہے ہیں دوسری طرف ایکنومکلی پاپی کلٹیویشن بھی طالبان اس پہ مکمل بین کر دیں گے کنٹرول رکھ لیں گے کیونکہ نائنٹیز نے بھی انہوں نے ہی کیا تھا تو اغوانستان ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ بلکل پاپی فری ہو جائے گا اگلے کچھ سالوں میں تو کرپشن ختم اگر ہو جائے پاپی کلٹیویشن ختم ہو جائے اور ساتھ ساتھ اگر ایک پولیٹیکل سسٹم دے دیتے ہیں کوئی بہتر جو کہ اغوانستان کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو انکروسیو بھی ہو اور کسی حد تک دنیا بھی اس کو قبول کر لے تو پھر میرے خیال میں معاملات آگے چل پڑیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا سسٹم لے آئیں جو کہ باقی اسلامی دنیا کے لیے ایک راستہ بن جائے ان کے لیے بھی دیکھنا یہی ہے کہ وہ کس حد تک کس طرح ہیں اس سارے کیونکہ چیلنجز اندرونی طور پر بہت ہیں ریزسٹنس تو بہت ہوگی اندر اندر سے بھی کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ خاص طور پر اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز میں بھی بہت گیپ ہے دھیاتی علاقوں میں تو شاید وہ ریزسٹنس نہیں ملے گی لوگ ان کو ویلکم بھی کریں گے لیکن اربن ایریاز میں پچھلے بیس سال میں بہت ٹرانسوارمیشن ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ وہاں ہمیں لوگ نظر آئیں ریزسٹنس بھی نظر آئے اور پھر چونکہ عالمی ایک اب سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہتی نائنٹیز ہم نائنٹیز میں نہیں ہیں ہم ٹوئنٹی فرس سنچری میں ہیں تو چیزیں بہت بتبدیل بھی ہو گئی ہیں طالبان لیڈرشپ کو تو ان چیزوں کا ادراک ہے لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہ کس طرح اپنے کارڈر کو اور جو نئے دور کی ریکوائیمنٹس ہیں ان کو کس طرح ساتھ رکھ کے آگے چلتے ہیں یہ ان کے لیے چیلنج رہے گا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان کوئی نہ کوئی بہتر راستہ اپنے لیے نکال لیں گے تاکہ اس خطے میں بھی تاکہ ایک غوانستان فرسٹ اف آل ایک انٹیٹی رہے ان کا پورا کنٹرول رہے اور پھر اس کے آبیسلی مضبط اثرات اس خطے میں بھی مرتب ہوں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تھوڑا سا علاقائی صورتحال کو دیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو علاقے کے ممالک ہیں ان کے کیا روئیے ہو سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی